میرا سوال ہے کیا جس خاتون کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے ایک ہی گھر میں چار مہنے دس دن گزارتے ہیں تو اگر نہیں گزارتے تو سمجھو اس کی کچھ قبر کو جو شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر کو مطلب اس کی روح وغیرے تڑپتی ہے اگر گزر گئے چار مہنے دس دن تو اس کی قبر وغیرے اچھے رہتے ہیں روح بھی اچھے رہتے ہیں صحیح اگل ہے بھائی نے سوال کیا کہ چار مہنے دس دن جو عورت کو عدد گزارنا ہے شوہر کے انتقال کے بعد تو اگر وہ اس روم میں عدد نہ گزارے اس گھر میں تو بھائی کا سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر شوہر کو پریشانی ہوتی خبر میں تکلیف ہوتی اس کی روح بھٹکتی یا آکے دیکھتی تو نہیں ملتی اس کی بیوائی یہ تمام باتیں بلکل بیکار ہیں اس کا کوئی بیس نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت اسی گھر میں چار مہ دس دن نہیں کریں گی تو شوہر کو تکلیف ہوں گی شوہر کی عبر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی شوہر کی روح لوٹ کر آتی کچھ لوگی بھی عقیدہ لوٹ کر آتی ہے اور اگر ابھی بھی چار مہیں دس دن معا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتی ہے یہ سب بے بنیاد اور فالتو عقید ہے اس کا اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بس یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے چار مہینے دس دن تک وہ جو ہے عدد اس کی گزارے یہ سنت ہے یاد رکھی اور اس کا حکم قرآن میں بھی یاد رکھی موجود ہے کہ جن کے شوہر مر جائے وہ چار مہینے دس دن تک عدد کے گزارے لیکن وہ روح کا یا اس کا کوئی اس سے تعلق بہرحال بلکل بھی نہیں ہے یا روح کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اس سے اور روح آتی جاتی ہے دیکھ کے پریشان ہے سب کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اس سے یاد رکھی موسیقی